ماشاءاللہ 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 ٹولین خوش ہو جانتا ہے ٹھین احمد احمد تو گائز اینا دے کاری صاحب آلے نہیں آئے کیونکہ کاری صاحب انہیں ٹیچر انہیں قرآن پاک دی تعلیم ہی دین دینے تو اس دو بعد سکول دی تو مدرس دی تعلیم دونوں ساتھ ساتھ دین دینے تو آلے نہیں آئے لیکن احمد ریمان میں بٹھا دیتا ہے میرے سامنے بیٹھے تو یہ ہونا پہ چلنے نا کل گلنا بتا کرنے چاند سوالات کوئی تھوڑا چی بلوگ انٹرسٹنگ بنانے اسلام علیکم ریمان ریمان بتاؤ کیا کر رہے ہو وہ بتا رہا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ٹیچر نہیں آئے ابھی تک نہیں آئے ٹیچر نہیں آئے تو اس کے ساتھ آگیا ہے زبی اللہ اسلام علیکم زبی اللہ کیا آلے آپ کا زبی اللہ انچہ بولو کس کلاس میں پڑھتے ہو پرپ میں پرپ کیا ہوتا ہے وانی سے نیچے والا درجہ اچھا وہ کہہ رہا ہے اوپر اس کوئی طرح نہیں پتا ہے تو اس کے ساتھ آسا میرا احمد ہے احمد ہی طرح ہو پاس آجو کوئی بات نہیں اسلام علیکم احمد صاحب کیا حال ہے کس کلاس میں کجی سی ان کے سکول میں نہ کوئی کلاسوں کے نیم رکھے گئے ہیں کجی سی پتہ نہیں کیا کیا تو اس کے ساتھ آگے کھرم بیٹھا ہے جو دیکھ کے شرمار ہے میرا دل بھی کار رہا ہے جیسے کہ میں بھی بچوں میں پڑھتا تھا آج پھر میں ان بچوں کے ساتھ تھوڑا سا پڑھوں کوئی تھوڑا سا ریپریشمنٹ دماغ کو پھر سے کروں دعا پٹ اس بچوں کے ٹیچر بھی آ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو غائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیچر صاحب آ چکے ہیں ان کا نام حسیب ہے اور ماشاءاللہ یہ آپ کس کلاس میں مطلب آپ نے کمپلیٹ کیا تھا میں نے میٹرک اپنا کلیر کیا میرے ٹیچر سر احمد اور سر شاید صاحب تھے اللہ کو جتوال نمی زندگی دے اور اب میں نے اپس میریر کمپلیٹ کیا آگے میں اب دیکھیں اگر میرے کلیر اگر تو میرے بہت آئی میں آئی میں آئی گئے اب امید ہے کہ میں بی ایسی کروں بی ایسی بائی ہو جائے اس کے بعد آگے ایمی ایسی کے بعد تو حسیب صاحب نے اپنا انٹرڈکشن ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے الفاظ میں دیا اور ٹوٹلی صاحب کچھ ڈیٹیل سے بتا دیا تو اب ان سے کچھ انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں بچوں کے لحاظ سے یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ بلیک سور میں پیچھے بیٹھ کے کیسے شرارتیں کرتے ہیں حسیب صاحب یہ بتائے کہ آپ کتنی کلاسز کو مطلب کیسے بینج کار لیتے ہو وان ٹو یا ایٹ یا ٹین تک کیونکہ ماشاءاللہ آپ ابھی ایپ ایس میڈیکل کلیر کر چکے ہیں اس کے بعد آپ نے ایم بی پی ایس ماشاءاللہ کرنا ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترکی دے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کر رہے ہو اور بچوں میں تعلیم بانٹ بھی رہے ہو جی یہ ایسے ہے کہ میرے پاس میٹر تک بل باغوں میں پڑھا سکتا ہوں باقی الحمدللہ میرے پاس سیون ایٹ یہ مختلف ان کو بچوں کو ہیڈل کرنے کے ایک طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں پہلی کلاس کا بچہ ہے یا دوسری کلاس کا بچہ ہے اب جیسے ساتھویں آٹھویں بچے یہ مچھور تو اتنا نہیں پر سمجھدار ہو سکتا ہے میٹر کا تو بچہ سمجھدار ہوتا ہے ان کو پتا ہے سر آنے سے پہلے اگر یہاں پر سر نہیں ہے تو ہمیں کوئی بندہ بائر کہہے گا تو ہمیں پوچھیں کہ یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے ہماری ایک بہستی کا مقام میں ہمیں مار پڑے گی چھوٹے بچے کو بیستی کے حساب سے کیا کچھ نہیں معاملات چھوٹے کو اپنی شراثتوں کے ساتھ ہیں اس لیے پھر ان کو اپنی ہنڈل کے ساتھ ان کے اوپر پھر کوئی ساتھ گڑا بچہ ہے جس کو ہم سی ار بولتے ہیں پاکٹر بولتے ہیں یا منیٹر بولتے ہیں اس طرح کا بنایا ہوتا ہے وہ پھر پوری کلاس کو لے کے چلتا ہے یعنی وہ پوری کلاس کا سینئر ہوتا ہے وہ پھر اس کو لے کے چلتا ہے وہ جدہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ بہت سے بچے بیٹھیں دو کلاسیز ہیں گرلز کلاس اور بوائز کلاس ہے گرلز کا کلاس کا ٹائم مناتا ہے اور بوائز کلاس کا لیتر پہلے میں یہ ایک طرف بوائز کی کلاس ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف گرلز کی کلاس ہوتی ہے وہ ایک لیتر روم میں ہے تو مودل پھر جار نہیں سکتے کہ ہمارے اسلام میں پھر ایسا ویڈیوز وغیرہ پر ان کو شور کرانا منہ ہوتا ہے ماشاءاللہ تیچر عصیب نے اگاہ کاری دیا تو ان سے پوچھتے ہیں جو میرے بانجے احمد اور رحمان ان کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں کہ یہ شرارتی ہیں پڑھائی کے سلسلے میں ان کا کیسا رجحان ہے جی عصیب صاحب بتائیں تو احمد اور رحمان کی خاصیت کے بارے میں ان کے خصوصیات کے بارے میں اور بتائیں کہ پڑھائی کے سلسلے میں ان کا رجحان کیسا ہے جو اس ٹائم سٹورنٹس ہوتے ہیں ہماری سب کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ آگے سے آگے جائیں ایک دوسری سے جائیں ہمارے کمپٹیشنگ ہوتے ہیں جی یہ الحمد اللہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک نیو سکول مصلاب کھلا ہے اوپن ہوا ہے اس کا بہترین اس کا منورہ فیر بیکن ہاؤس اس کی برانچز ہیں اس کا نام تھی ایجوٹر سکول ہے اس کے اچھا پروڈیکٹ ہے وہاں کا اچھا سٹھاک ہے تو آرم دلہ وہ بھی پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں آرم دلہ کیوں نہیں کیوں نہیں یہ انشاءاللہ گروہ کریں گے اگر ایسے چلتے رہیں گے انشاءاللہ اب آپ کوئی بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں سوال پہلے سے انشاءاللہ یہ بہتر ہیں آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا اور آنے والے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو پلیل سبسکرائب کیجئے گا و سلام